بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وعلا صحابہ یا سیدی خاتم النبی محترم دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں مرزا غلام قادیانی کی پیدائش کے وقت اس کا سر کہاں تھا اس کی پیدائش کیسے ہوئی وہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اپنی پہلی ویڈیو کے اندر اب یہ دوسری ویڈیو ہے اسی سلسلے کے اندر یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے تریاکل قلوب اس کا صفحہ نمبر تین سو پچپن ہے یہ اولڈ ایڈیشن کی بات کر رہا ہوں تو روحانی خزین جلد نمبر پندرہ صفحہ چار سو بیاسی اور ترسی کے اوپر جو موجودہ مرزایوں کی روحانی خزین ہمارے نظر کی شیطانی خزین تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مرزایوں کی ویب سیڈ کے اوپر لکھتا ہے اور اس پیشگوئی کو شیخ مہیدین ابن عربی نے فسوس الحقم میں فس شیس میں لکھا ہے اور دراصل یہ پیشگوئی فس آدم میں رکھنے کے لائق تھی مگر انہوں نے شیس کو الولادو سرن لی ابیہی کا مصداق سمجھ کر اسی کے فس میں اس کو لکھ دیا ہے ہم مناسب دیکھتے ہیں کہ اس جگہ شیخ کی اصل عبارت نقل کر دیں اور وہ یہ ہے یہ آگے عربی عبارت لکھی ہے اس کا آگے ترجمہ وہ کرتا ہے یعنی کامل انسانوں میں سے آخری کامل ایک لڑکا ہوگا جو اصل مولد اس کا چین ہوگا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کون مغل اور ترک میں سے ہوگا اور ضروری ہے کہ عجم میں سے ہوگا نہ عرب میں سے اور اس کے وہ علوم اور تسرار دیے جائیں گے کہ وہ شیس کو دیے گئے تھے اور اس کے بعد کوئی ولد نہ ہوگا اور وہ خاتم الولاد ہوگا یعنی اس کی وفات کے بعد کوئی کامل بچہ پیدا نہیں ہوگا اور اس کے اس فکرہ کے یہ بھی معنی ہیں کہ وہ اپنے باپ کا آخری فرزند ہوگا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی جو اس سے پہلے نکلے گی اور وہ اس کے بعد نکلے گا اس کا سر اس کے دختر کے پیروں سے ملا ہوا ہوگا یعنی دختر معمولی طریق سے پیدا ہوگی کہ پہلے سر نکلے گا اور پھر پیر اور اس کے پیروں کے بعد بلا توقف اس پسر کا سر نکلے گا جیسا کہ میری ولادت اور میری توان ہمشیرہ کے اس طرح ظہور میں آئی اس کے حصہ اول ویڈیو کے حصہ اول کے اندر بھی ہم کچھ حرض کر چکے تھے پیدائش کے حوالے سے کہ اس میں مرزا قاضی نے کہتا ہے میں توان پیدا ہوں کہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے میں نکلوں پہلے میری بہہن جنت نکلی تھی اس کے بعد میں نکلوں یہ کہانی کیا ہے اس نے اصل میں فسوس الحقم جو کہ علامہ شیخ شیخ اکبر ابن العربی رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے وہاں پر ایک اس نے حقائط پڑی کہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جب کائنات کی انتہا ہوگی یعنی قیامت کا دن ہوگا یوں سمجھیں تو اس سے پہلے تو اس سے پہلے جو انسان پیدا ہوگا وہ آخری انسان ہوگا اس کائنات کا اس دنیا کا آخری انسان اس کی پیدائش کے بارے میں وہ اپنا ایک کشف بیان کر رہے ہیں کہ مجھے وہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کیسے ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری انسان جو ہوگا وہ تو وہاں پیدا ہوگا تو اس کو مرزا غلام قادیانی نے اپنے اوپر چسپا کرے اور یہ صرف اسے جوت ہے ایسا ہوا نہیں مرزا غلام قادیانی نے یہ صرف مرزے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پڑھتا تھا کسی جگہ پہ کوئی کسی صوفی کی کتاب کے اندر سے کوئی چیز مل گئی یا گری پڑی کوئی دلیل مل گئی یا جناب کوئی قرآن کی کوئی آیت مل گئی یا حدیث مل گئی اس کا مستاق اپنے آپ کو ٹھہراتا تھا اور وہ ڈال لیتا تھا جیسے گرگٹ نہیں ہوتا کہ وہ جس کلر کی وہ ٹہنی کے اوپر چڑھتا ہے تو وہ رنگ اختیار کر لیتا ہے مرزا غلام قادیانی مرزا سینئر کا یہی طریقہ وہ کسی طریقے سے چاہے وہ کوئی ضعیف چیز جھوٹی چیز چاہے جیسی تیسے بھی ہو مرزے نے نہیں دیکھنا ہوتا تھا کہ اس کو اپنے اوپر چسما کرتا تھا یہاں پر بھی مرزا غلام قادیانی نے جو عربی عبارت ہے وہ عربی عبارت کچھ اور ہے لیکن ترجمہ مرزا غلام قادیانی نے کچھ اور کر دی ہے اور یہاں پہ جھوٹ بولے اور جو ترجمہ کیا بھی ہے اس کے اندر وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ اس کا جو مولد ہوگا وہ جہاں پہ پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا وہ چین ہوگا یعنی مولدو ہو بسین ٹھیک ہے لیکن یہاں پر شیخ اکبر ابن العربی رحمت اللہ تعالی نے صرف یہ لکھا ہے کہ اس کا جو جائے پیدائش ہے وہ کیا ہوگا چین ہوگا لیکن مرزا غلام قادیانی نے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے چین سے مرادیہ وہ مغل ہوں گے وہ مرزے ہوں گے مرزے ہوگا مرزے ہی فیملی سے وہ تعلق رکھے گا تو یہ مرزا غلام قادیانی نے جوٹ بولا دجل کیا افراد کیا اور کس طریقے سے اس کو جناب ایک سمجھ لیں کہ اپنی شربناک قسم کی اپنی پیدائش بتا رہا ہے حالانکہ دنیا کا کوئی بھی شرمدار انسان یہ نہیں کرتا کہ اپنی پیدائش کے احوال لوگوں کو بتایا کہ میری ماں کی شرمگاہ سے پہلے میں نکلا پھر میری بہن نکلی یا میری بہن نکلی بین کی ٹانگوں کے اندر میرا سر پھسا ہوا تھا سارے ساتھ ملا ہوا تھا تو پھر میں نکلا اس قسم کی کہانیاں اور اس قسم کی بےہیایاں آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی سوائے مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے اندر قادیانی مرضی سمجھتے کیوں نے عقل نہیں ہے ان کے اندر کیا کیا یہ شعور نہیں رکھتے آئیے اسلام کی طرف اسلام پکار پکار کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ جماعتِ حمدیہ یہ قادیانی مرضی جوب فریب دجل سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَالَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ